السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید امرادی حکومت نے گرین پاس کی منظوری دے دی الہوسن ایپ پر کلر کورس کی وضاحت بھی کر دی گئی امراد جانے کے منتظر شہریوں کے لیے بری خبر بھارتی مسافروں کے امراد داخلے کی پابندی میں ایک ماہ کی توسیح کر دی گئی امراد میں نیا ویزا حاصل کرنے والوں پر نئی شرط آئید ہو گئی حکام نے آگاہ کر دیا دوبئی میں مسلم خواتین کے لیے اچھی خبر ایک سال بعد خواتین کے لیے مساجد کھولنے کا اعلان ہو گیا متحدہ عرب امراد میں کرونا نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی دو ہزار دو سو پانچ کرونا کیسز نے شہریوں میں پریشانی بڑھا دی کینیڈا میں پاکستانی نجات مسلم خاندان کا قتل عام اندھوناک واقعے پر امران خان کا شدید رد عمل کینیڈا سے سخت مطالبہ کر دیا تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں متحدہ عرب امراد میں کرونا نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی دو ہزار دو سو پانچ کرونا کیسز نے شہریوں میں پریشانی بڑھا دی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امراد کی وزارت صحت کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں دو ہزار دو سو پانچ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس دوران دو ہزار ایک سوڑ سٹھ افراد کرونا سے شفائیاب ہوئے ہیں جبکہ دو امواد بھی ریکارڈنگ ہیں مملکت میں ہونے والے دو لاکھ نو ہزار چھبیس نئے کرونا ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آداد شمار کے مطابق آٹھ جون تک مملکت میں پانچ لاکھ ستاسی ہزار دو سو چوالیس ریپورٹ ہونے والے کرونا مریضوں میں سے پانچ لاکھ چھاسٹھ ہزار چھ سو ستتر مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں ابھی تک کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار ساس سو چار تک پہنچ چکی ہے کینیڈا میں پاکستانی نجات مسلم خاندان کا قتل عام اندہوناک واقعے پر عمران خان کا شدید رد عمل کینیڈا سے سخت مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کینیڈا میں ہونے والے افسوسناک سانہے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے قتل ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار تازیت بھی کیا ہے بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کے جنوب میں واقعے صوبہ آنٹیریو میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک سفید فارم انتہا پسند نے پک اپ ٹرک کو کینیڈا میں مقیم پاکستانی نجات مسلم خاندان پر چڑھا دیا اس واقعے میں چار افراد جان کی بازی ہار گئے پولیس کے جانب سے اس واقعے کو سوچی سمجھی سازش قرار دیا گیا ہے اس حوالے سے عمران خان کی جانب سے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مغربی ممالک میں انتہا پسند سوچ میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی روک تھام کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا انہوں نے مسلم خاندان کے قتل پر گہرے دکھ کا اظہار اور لوہہ قین سے تازیت بھی کی عمران جانے کے منتظر شہریوں کے لیے بری خبر بھارتی مسافروں کے عمران داخلے کی پابندی میں ایک ماہ کی توسی کر دی گئی تفصیلات کے مطابق ائر انڈیا کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ رب امرات نے بھارت کے لیے پروازوں کی بندش میں چھے جولائی تک توسی کر دی ہے ائر لائن کے جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ رب امرات کی سیول ایوییشن آتھارٹی نے سفری پابندی کی مدت میں توسی کر دی ہے کمپنی کی جانب سے مسافروں کو اپنے ٹکٹ مستقبل کے لیے شیڈول کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اس سے قبل دبائی کی امریٹس ائر لائن اپنے ایک بیان میں کہہ چکی ہے کہ دبائی سے بھارت کے لیے پروازے تیز جون تک بند رہیں گی دبائی میں مسلم خواتین کے لیے اچھی خبر ایک سال بعد خواتین کے لیے مساجد کھولنے کا اعلان ہو گیا تفصیلات کے مطابق دبائی میں گزشتہ ایک سال سے خواتین کے مساجد پر داخلے پر پابندی آئی تھی تاہم اب یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے جس کے بعد دبائی کی تمام مساجد میں خواتین کی عبادت گاہوں کے لیے مختص ہالز کھول دیے گئے ہیں اس حوالے سے حکام نے مساجد کے آئیمہ کرام کو سرکلر بھیجوانے کی تصدیق کر دی ہے دبائی کے محکمہ اسلامی و خیراتی امور کے زیلی ادارے برائے مذہبی خدمات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس سرکلر میں کہا گیا ہے کہ دبائی کی ریاست کی تمام مساجد میں خواتین کی عبادت گاہوں کے لیے مختص ہالز کھول دیے جائیں سرکلر کے مطابق مساجد کی انتظامیہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ساتھ جون بروز پیر اصر کی نماز کے وقت سے خواتین کی عبادت کے لیے مختص ہالز کھول دیں اماراتی حکومت نے گرین پاس کی منظوری دے دی الہوسن ایب پر کلر کورس کی وضاحت بھی کر دی گئی تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات میں کرونا پابندیوں میں ریایت دینے کے لیے الہوسن ایب پر گرین پاس کی منظوری دے دی گئی ہے اس مقصد کے لیے الہوسن ایب پر تین کلر کورس متعارف کرائے گئے ہیں جو کرونا پی سی آر ٹیس کے کارامت ہونے کی مدت کو ظاہر کریں گے گرین پاس کسی شخص کے ویکسین سٹیٹس اور پی سی آر ٹیس کے کارامت ہونے کی مدت کو ظاہر کرے گا مکمل طور پر ویکسین شدہ افراد وہ لوگ ہیں جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے ہوئے کم از کم اٹھائیس روز گزر چکے ہیں یا وہ رضاکار ہیں جنہوں نے ویکسین کے ٹرائلز میں شمولیت کی تھی ان افراد کا پی سی آر ٹیس کی نیگٹیو ریپورٹ الہوسن ایپ پر سٹیٹس تیس روز کے لیے سبس گرین رنگ میں ظاہر ہوگا اس کے علاوہ ای کے حرف یا گولڈ سٹار کے ایکٹف آئیکن کی صورت میں سات روز کے لیے ظاہر ہوگا امارات میں نیا ویزا حاصل کرنے والوں پر نئی شرط آئید ہو گئی حکام نے آگاہ کر دیا تفصیلات کے مطابق اماراتی ریاست ابودہبی نے نیا رہائشی ویزا حاصل کرنے والوں یا پرانے ویزے کی مدت میں تجدید کروانے والوں پر ایک اہم شرط آئید کر دی ہے جس کے مطابق ویزا اپلائے کرنے والوں کو میڈیکل ٹیسٹ کروانے سے پہلے کرونا پی سی آر ٹیس کی نیگٹیو ریپورٹ حاصل کرنا ہوگی ابودہبی ہیل سروسز کمپنی سیحہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ نئی شرط گزشتہ روز سات جون سے لاغو کر دی گئی ہے سیحہ کی ایمبولیٹری ہیلپ کیر سروسز کے جانب سے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ نیا ویزا حاصل کرنے یا پرانے ویزے کی تجدید کروانے کے خواہش مند افراد کو میڈیکل ٹیسٹ سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کی نیگٹیو ریپورٹ کا ریزلٹ الحسن ایپ پر بہتر گھنٹوں کے اندر حاصل کرنا ہوگا ابودہبی کے رہائشیوں کو وبا سے محفوظ تر رکھنے کے خاطر حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی افراد سرکاری دفاتر تقریبات یا دیگر سرکاری مقامات پر کسی کام سے جاتے ہیں ان کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا اس پابندی کا اطلاق ان وفاقی سرکاری ملازمین پر بھی ہوگا جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ